بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہمیں بنا رہے ہیں آرگو میتھی پالک مرگی آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ ہے میتھی جو میں نے اس کو کٹ کے بویل کر کے اس کو گلندر کلیا پیس لیا ہے اور یہ پالک ہے یہ بھی میں نے اس کو بھی بیس لیا بویل کر کے اور یہ مرگی ہے ایک کلو سے تھوڑی کم ہے اور یہ دو بڑے تین بڑے ٹیماتر ہیں اور میں نے اس کو ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور یہ پیاز ہیں دو بڑی پیاز ہیں فل بڑی پیاز تھی جو میں نے اس کو اسے کٹ لیا ہے یہ لسن ہے ایک ٹی سپون چمت بھر کے کھانے والا اور یہ ادھر کے اور یہ یہ آٹھ مرچے ہیں جو میں نے اس کو ابھی نہیں کٹی بات میں کٹ کے دالیں گے ایک ٹی سپون بھر کے ایک زیرہ پورڈر ہے اور آدھا ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون بھر کے کالی مرچے اور ایک دو ٹی سپون دھنیا پورڈر ہے یہ سادھا دھنیا پورڈر ہے اور یہ بھوناوہ دھنیا پورڈر ہے اس کو بھی میں نے دو ٹی سپون لیے اور یہ کٹی مرچی دو ٹی سپون بھر کر اور یہ ایک ٹی سپون کٹی مرچی اور یہ ہلدی ایک ٹی سپون اور یہ مسالہ ایک ٹی سپون مسالہ میں نے گھر کا لیا دیکھیں یہ میں نے ایک کپ تیل دیا تھا جو میں نے اس کو پہلی گرم کرنے رکھ دیا میرا تیل گرم ہے بھی ہم بنانا اشتاک پڑا ہے نمک نے دیا لیے نمک اپنے تیش کے مطابق ڈال سکتے آپ لوگ بسم اللہ دیکھیں ہمارا تیل گرہ میں ہم نے پیاس ایک کرتی اس میں جیسے ہمارے پیاس گولڈن ہوں گے ہمیں گولڈن نہیں کرنے پس پلہ بدلی ہو جائے پیاس جیسے پیاس ہمارے ہوں گی گولڈن ہوں گے اس کے بعد onu конیک guys on ہم نے گنا واپندی Burr دیکھیں ہمارے پیاس گولڈن ہو گا ہمیں بھی کھانو ٹکن بھی دیکھیں پیاس گولڈن ہو گے ہم چکن اپنے سکیں ہمارے پیاس گولڈن ہو گے ہمیں پیاس ہمیں گولڈن ہوں گے اور اللہ اکس کے ہمارے쳐س چکر کے لیے اس کو مچھے سے بھونیں گے جب تک ملگی خلال روائٹ نہ ہونے کی کا ریٹ سے دو نٹر کلسان رکھنے بھونیں گے ابھی ہم نمک بھی آٹھا ہوں اسے میں چاہتے ہیں ایک ہمیں تیز کی مطابر جال ستے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہم نے ملکی بھون لی اچھے سے اچھے سے دوم نٹر اچھے سے بھون گی وائش ہوگی دیکھیں مصالے بھی اٹھ کریں مصالے بھونیں گے اچھے سے ابھی ہم اس کے تھوڑا سا پا مو ڈال کے اور مصالے بھونیں گے اچھے سے لگے ابھی ان کا پانی آٹ کر کے مصالے بھونیں گے اچھے سے پھر سے دو نٹر تک تین نٹر تک ہو جائے گے بھونتے رہے گے مصالے اس کے بعد ہم ٹماٹر کریں گے دیکھیں ہم نے پانی ڈال کے بھوننا تھا اس کو پانی سوک گیا اس کے بعد ہم تھوڑا پانی پھر اٹھ کریں گے اس میں ابھی تم ہری میں چہت کر رہے چار سابوٹ آ رہے ہیں باقی فکات پڑھ کریں گے ابھی ہم نے اس کناری مٹ سے ڈالیا بھون کور کر لیا بھونتے لیے دیکھیں ہم نے اس کو ایک میں پھکات کیا تھا ماشاءاللہ مسالہ بہت اچھا بند ہے اور خوشبی بہت اچھی ہے اس میں سے اس کے بعد ہم یہ تمہاتا رہے کریں جیسے ہمارے تمہاتا ساکت ہو جائیں گے اچھے اس میں گل جائیں گے بسم اللہ کمان جائیں گے ابھی ہم اس کو کور کر رہے ہیں ابھی ہم اس کو کور کر رہے ہیں ایک سے دون مٹ تک تک کے ٹوماتے سے ساکت ہو جائیں گے چھولا ہم اس کا تھوڑا ہلکا کر رہے ہیں دیکھیں چار مٹ تک مسالہ ہلکیاں بھی ایسے پکتے رہے تھے بیچ میں میں نے اس کو چلا دیا تھا ابھی ہم اس کا چھولا تیز کر رہے ہیں اس کو مسالے کو بھونکے اس کے بعد ہم پالک اور میتھی ایڈ کر دیں گے ویسے بنتی تو خالی پالک ہے اب میتھی کے ساتھ بنا کر دیں گے بہت اچھا بنتا ہے سالک اب یہ بھونے گا مسالہ ہم اس کے ساتھ کر دیں گے ہم اس کے ساتھ کر دیں گے دیکھیں تیر پر آ گیا ہم اس کے اندر ہری میچے بھی اٹھ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم ہم میتھی بھی اٹھ کریں اس کے اندر اصلا ثابت بنتی رکھ میں نے پیس کے بنائی ہے اچھی بنتی پیسی ہوئی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ لادیان میں اس کے نا بھی اس کو مچھے سے مکس کریں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دیکھیں ہم ہم نے مکس کر لیا اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے جب تک یہ سب چیزیں مسائلے سے نپالا کے اندر مکس نہیں دو سے تین چار منٹ پانچ منٹ لیکن ابھی اس سالن کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی پانی بھی ہے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے جب تک کہ اس کا پانی نہیں سوک جاتا اس کو ہم پکائیں گے ابھی ابھی اس کو ہم ڈکنا رکھیں پانچ منٹ تک ہم چھوڑ دیں گے اس کو ڈکنا رکھیں جب تک کہ پانی سوک جاتا ہماری آنچ تیز ہے آنچ ایسے تیز ہی رہتی کیونکہ پانی سوکانا ہوں گے دیکھیں پندر منٹ ہو گئے ہم نے اس کو ہل کی آنچ پر چھوڑ دیا پہلے ماہ آنچ تیز تھی یہ ہمارا سالن ریڈی ہو گیا ہم اس کو بھی ڈی شاوٹ کرتا ہوں اس کے لئے دنیا بھی آجتا ہے بس سالن بن گیا ابھی ہم اس کو بھی ڈی شاوٹ کرتے ہیں تولا ہم بن کر رہے ہیں اس کو بھی ڈی شاوٹ کرتے ہیں اس سلام علیکم بی برس اچھا تو آج ہم نے بنائی ہے مہتھی پالک اور مرگی کا سالن جو بنایا ہے بہت ہی اچھا بنایا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے خوشبو بہت ہی اچھی آرہی ہے اس کی ماشاءاللہ سے جو اس آپ سے خوشبو آرہی ہے اس آپ سے کھانے میں بہت مزا آئے گا مزا آئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کرنا مجید ہے آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے ریسیب کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ تینکیو واشنگ مائی ویڈیو